شاہ باش بابر آسم ون ڈے کرکٹر آف دیئر قرار قومی کپتان رواسال چھے میچز میں سرسٹھ اشاریہ پانچ سفر کی عوصر سے چار سو پانچ رنز بنائیں انگلینڈ کے خلاف ایک سوٹاون رنز کی ایننگز یادگار تھی بابر آسم سپورٹ کرنے پر مدہہو کے شکر گزار بروچستان کے لاکھے حب میں گیس پائپ لائن پھٹنے سے فیکٹری میں دھماکا بارہ افراد زخمی ہوسپیٹر منتقل عوام کو ایک اور جھٹکا دینے کی تیاریاں مفتی سلیف کے لیے بشلی پچانوے پیسے فی یونٹ تک مہگی کرنے کی تجویز دنیادی ٹریف میں زافق کے لیے حکومت کے درخواست پر نیپرا کی سامات چاری جسٹس آئیشہ ملک نے سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا پروکار تقریب میں اہم شخصیات کے شرکت جسٹس آئیشہ ملک اپنی قابلیت کی بنیاد پر جج بنی ہم کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لیں گے چیف جسٹس گلزار احمد کرونا کی پانچویں لہر کا زور برقرار کراچی میں مصبت کیسز کے شرح سنتیس اشاریہ تین دو فیصد سندھ میں چوبیس گھنٹے کے دوران تین ہزار ایک سو اسی کیسز رپورٹ راولپنڈی سترہ اشاریہ چار لاہو میں پندرہ فیصد ریکار کرونا کا فیلاو ملک پر میں مصبت کیسز کی شرح بارہ اشاریہ پانچ تین فیصد ہو گئی محلک بارے سے مسید آٹھ افراد زندگی کی بازی ہار گئے اب تک انتیس ہزار ایک سو پانچ اموات چوبیس گھنٹے کے دوران سات ہزار ایک سو پچانوے نئے مری حکومت مخالف بیانی سے کس طرح نبٹا جائے وزیراعظم نے حکومتی ترجمانوں کا اہم اجلاس آج بلالیا سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا امران کان موجودہ صورتحال پر گائیڈ لائنز دیں گے اپوزیشن تاش کے پتوں کی طرف بھی کر رہی ہے سیاسی مخالفین کے پاس کوئی تعمیری کام نہیں حکومت آورسیز پاکستانیوں کے مسائل کا حل کر رہی ہے سانے مری کی شفاف تحقیقات کا وعدہ پورا کیا وزیراعظم کا خطاب غور سے سننے پر اپوزیشن کا شکریہ امران کان کی سیاست بہت آگے سیاسی مخالفین کا بیانیاں پیچھ رہ گیا مزہمت کی سیاست کا سفر مفاہمت سے ہوا حسان خاور چین میں تیار جنگی بحری جہاز پین اس تقریل کی پاک بحریہ کے بیڑے میں شمولیہ پروکار تقریب میں صدر مملکت اور نیول چیف ایڈمیرل امجت خان نیازی کی شرکت دس سیکنگ ہیلیکاپٹرز بھی پاک بحریہ میں شامل پاکستان ام کے ساتھ رہنے کا خواہش مند بھارت میں نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے دشمن کے ناپاک ارادے خاک میں مرانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں عارف الوی کا خطاب قوم کا مستقبل محفوظ بنانے کا مشن پنجاب سندھ خیبر پکتوں خواہ اور بلوچستان کے مختلف اقزام میں انصداد پولیو مہم کا آغاز پولیو ورکرز گھرگر جا کر بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایے سٹیٹ بینک مانیٹری پولیسی کا اعلان آج کرے گا گزرشتہ چھ ماہ کے دوران شرح سود میں دو اشاریہ سات پانچ فیصد اضافہ اس وقت شرح سود نو اشاریہ سات پانچ فیصد پر ہے اور آئی سی سی ویمنز پول کپ کے لیے پندہ رکنی قومی سکوارٹ کا اعلان بس ماہ معروف کی دو سال بعد قومی ٹیم میں واپسی کپتان مکرر ندہ ڈال نائب کپتان ہوں گی لڑکیاں مکمل فیڈ اچھی پرفارمنس کے لیے پرعظم ہیں چیز سیلیکٹر اسماویا اقبال